سٹانزہ اباؤٹ فرائر ٹھیک ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ ہے ہمارا سٹانزہ اباؤٹ فرائر اب ہم مارڈن ایکسپینیڈیشنز کر رہے تھے پریکٹس کی میں آپ کو الہدہ الہدہ ایک ایک سٹانزہ کروا رہی ہوں تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے فل ویل بلاویٹ اینڈ فیمیلیر واز ہی وید فرینکلنز اوپر آل ہس کنٹری این ایک ویدن وردی وومن افٹان فرائر ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے ایکسپینیڈیشن کیسے کرنا ہے چوہسر نے سب سے پہلے اس میں کیا بات بتائی یہ جو فرائر ہے وہ سب سے کرپٹ آف آل ہے دوسری بات کہ وہ بلاوڈ ہے رچ ہے اور فیمیلیر ہے ہر ایک بندے سے اپنے علاقے میں اور اپنے علاقے میں تو فیمیلیر ہے اپنے کنٹری وائیڈ کے لوگوں میں تو فیمیلیر ہے ہی ہے لیکن وہ وردی وومن ان ٹاؤن بھی ہے کہ وہ اس جگہ سے بھی زیادہ آگے بھی مشہور ہے جیسے اپنے ٹاؤن میں اور پھر اس کے بعد ہم نے تیسری بات چوتھی بات کیا دیکھنی ہے کہ اس کو ریلیجیس ڈیوٹی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے اس سے اگلی بات ہم کیا دیکھیں گے کہ اس کو fair and pleasant pardon confessions تو اس کو لینی ہوتی ہیں وہ confessions بغیرہ کو کچھ بھی نہیں مانتی کسی چیز کو بھی نہیں مانتی اور he was much interested in having relations with the big land owners لیکن اس کا اس چیز پر interest بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا land owners سے رابطہ ہو land owners owners سے اس کے رات تعلقات ہوں next six point ہم دیکھیں گے اس میں کہ وہ کس میں بیزی ہوتا ہے سب سے زیادہ illegal unfair relations میں مطلب کہ جو fryer ہے وہ man ہے اور وہ illegal اور unfair relations میں میں بہت زیادہ آگے ہوتا ہے اور وہ اس طرح aristocrat ladies کے ساتھ اس کا زیادہ fair بنانے کیوشش کرتا اپنا اب ایک لفظ میں ہم یہ بتا دیں کہ fryer ہے وہ greedy ہے lusty ہے اور اپنی authority کو misuse کرتا ہے اس میں ہم نے تقریبا 7 سے 8 points دیکھے ہیں کہ fryer کیسا character ہے آپ نے اس کو اچھے سے explain کر دینا ہے اگر fryer کے حوالے سے سٹینز آئے fryer کا ایک اور السلام علیکم ورحمت اللہ حوالہ کیسے آپ سب آج ایک اور important fryer کا سٹینز دیکھ لیتے ہیں he may not weep although he sore smelty he is type instead weeping and prayers man mood give self to the four prayers explanation میں ہم کیا دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے fryer کا دیکھا تھا کہ وہ corrupt of all ہیں پھر ہم نے دیکھا تھا کہ religious duties سے تو اس کو لینا دینا ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس چیز کے بارے میں بہت concern ہوتا ہے اس کی جو fee ہے اور وہ جو پیسے وہ corruption کے ذریعے حاصل کرتا ہے اس کی سے بارے میں بہت concern ہوتا ہے اس کا جو heart ہے کہ وہ غریبوں کو تو بلکل ہی معاف نہیں کرتا اگر وہ اس کے سامنے ہا کچھ کہہ بھی رہو نا تم ان کی سنتا ہی نہیں ہے ان سے ضرور بہ ضرور ان سے پیسے لیتا اور فرائر جو ہے رشوت کا عادی ہوتا ہے اور وہ پھر لوگ اس کو رشوت دیتے ہیں کہ تم ان کی جگہ پہ جا کے رو بھی آؤ اور ان کی جگہ پہ عبادت بھی کر آؤ اس طرح پھر اس کی work کی demand بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ serious concentration کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے صرف اس وجہ سے وہ منی بنائے گا اور دوسرا یہ کہ وہ young ladies کے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے he was a blot of the face of humanity he was a black sheep that